سلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ دوست اب آپ خرفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیب چینل امیر جو پوائنٹر میں ہوں آپ کا دوست امیر تھا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پبلک سیکٹر ارگنیزیشن میں جو ہے وہ نئی برتیوں کا لان ہو چکا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اپلائی کرنے کا پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے لئے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے جس ویڈیو کو آپ واج کر رہے ہوں گے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی جو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اس کے بعد ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں بالکل یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ماوس ہے یہاں پہ ویلیو کلر کی آپ کو ویب سائٹ کا لنک مل رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ جوبز امیر اطا کے اوپر نہیں تو آپ جہاں وہ گوگل کے اندر بھی سرچ کر سکتے ہیں یا اپنے کسی بروزر کے اندر تو آپ نے گوگل کے اندر آ جانا گوگل کے اندر آ کے آپ نے لکھنا ہے جی او بی ایس امیر یو ایم اے آئی آر اے ڈبل ٹی اے یہ آپ نوٹ فرمال ہیں جی او بی ایس یو ایم اے آئی آر اے ڈبل ٹی اے یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ہماری ویب سائٹ جو وہ پہلے نمبر پہ شو ہو رہی ہوگی jobs.omerata.com یہ آپ کے پاس اسی طرح سے ایک ایر اوش آئے گا اس کے بعد ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی jobs.omerata.com یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیا گیا jobs.omerata.com آپ اس کو ویزٹ کریں گے تو یہاں پہ ہماری ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہوگی اور ہم ویب سائٹ کو ڈیلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں jobs کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر کے ہمارا وارٹس ایپ گروپ جوائن کرنا جائے تو وارٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو کی ڈسکریپشن بے بھی کلک کر کے ہمارے لنک تک پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ یہاں پہ public sector اور اگرنیزیشن کے اندر jobs آئی ہیں تو اس سوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے job location جو ہے وہ پشاور اور کے پی کے لوگوں کے لیے جونئر ایگزیکٹیو کی ہے انٹرمیڈیئٹ کی اور ایج کی لیمٹ جو ہے وہ تیس حال ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بالکل ہی آسان ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا C&IC ہونا چاہیے آپ کی دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایج کیشن سارٹیفیکیٹ ہونے چاہیے اور تمام طرح داکومنٹ جاؤنے چاہیے سی وی ضرور ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی اس کو کس طرح سے کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ یہ download فارم لیچے یہاں پہ click کریں گے تو آپ اس فارم کو download کر لیں گے اس فارم کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں اس فارم کو آپ نے fill up کرنا ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اپنے kiss seat کے لئے آپ نے apply یہاں پہ post name لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے اپنے father کا نام لکھنا ہے date of birth لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ phone number لکھنا ہے اپنا cn ic اس کے بعد یہاں پہ تمام طرح details جو ہے وہ آپ نے fill up کرنی ہے اس کی اس کے بعد آپ نے اس کو fill up کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے اس کو بھیجنے ہے تو اس کے لئے یہاں پہ ان کا address دیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا ان کا address ہے journal post office پشاور یہ والا آپ نے اس address کے اوپر ان کو send کرنا ہے یہاں پہ بینوں نے دیا جگہ تحناتی اس کے حوالے سے کافی یہاں پہ جگہ کے اندر یہ جو جوب جانے میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کافی جوب ہیں اور یہ اس ایریاز میں آپ کی جب وہ پھر جوب کے لئے جب وہ آپ کو تحنات کیا جائے گا یہاں پہ کچھ شرائد و ضعبط بھی ہیں کہ صرف متعلقہ اضلاع کے لوگ ہی اس کو apply کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ صرف کے پی کے لوگوں کے لئے ہے اور سی بی وغیرہ کا میں نے پہلے یہ آپ کو بتا دیا ہے اٹھائیس مارچ جو ہے وہ اس کی last date ہے اٹھائیس مارچ کے بعد کوئی بھی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ہمارے جس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ویڈس ایپ گروپ کے اوپر کلک کر کے آپ ہم سے ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے